کہ میں تازہ ترین نفسیاتی ریپورٹ بتا رہا ہوں جو اپنی اپنی بچوں کی یاد داشت بڑھانا چاہتے ہیں ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت ایک پل میں بندہ سیکھ جائے بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد داشت بڑھ جائے صلاحیتیں بڑھ جائیں صفات بڑھ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گھر مہکا ہوا ہو یہ کوئی ٹوٹکا نہیں حقیقت ہے گھر مہکائیں علیاء جنات کو اپنا دوست بنائیں کک سے لکھ اور لکھ سے کروڑ پتی بنیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا عمل ہے کیا کریں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھنے ابھی تک جن دوست نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ سپیشلی فور پاکستان کے اندر آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو جرمنی کی میں تازہ ترین نفسیاتی ریپورٹ بتا رہا ہوں جو اپنی اپنی بچوں کی یاد داشت بڑھانا چاہتے ہیں ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت ایک پل میں بندہ سیکھ جائے بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد داشت بڑھ جائے صلاحیتیں بڑھ جائیں صفات بڑھ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی دھونی دیں اگربتی کی یا عود کی دھونی دیں یہ تازہ ترین میرے پاس یہ سائنس کی ریپورٹ پڑی ہے تازہ ترین پڑی ہے گھر مہکا ہوا ہو کوئی اگربتی ہو وہ خشب ہو کوئی دھونی ہو گھر مہکا ہوا ہو یہ کوئی ٹوٹکا نہیں حقیقت ہے میری آقا نے خشبوں کو پسند فرمایا ہے اور بڑی بڑی ہستیوں کی محفلیں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور بڑی ہستیوں کی محفلیں ہوتی تھی بڑی ہستیوں کی تو خشبوں کی دنیا دی جاتی تھی بڑی ہستیوں کی اہل البیت آل رسول اصحاب رسول اولیاء ان ہستیوں کی محفلوں کو خشبوں کی دنیا دے جاتی تھی ہمارے پاس آج سستی ترین خشبوں کی دنیا گربتی ہے اود میسر ہے اود ہو جائے اگر نسلوں کی ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں اگر بڑھانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں خشبوں کا احتمام کریں اور دھونی ایسی جگہ دیں جہاں پردے لٹکے ہوئے نہ ہوں آگ کا خطرہ نہ ہو کوئی کپڑا نہ ہو کوئی لکڑی نہ ہو کوئی چادر نہ ہو کوئی ایسی ایسی جگہ دھونی خشبوں ہو گھر میں پھر کیا ہوگا ایک گھر میں گیا میں کہنے لگے کہ گھر میں مصیفتیں ہیں بلائیں ہیں تکلیفیں ہیں حالات ہیں مشکلات ہیں وہ پھر نہیں کیا کہا انہوں نے سنائے مجھے آہوال اپنے میں نے کچھ آمال بتائے اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ اپنے گھر کو خشبوں سے مہکا ہے اپنے گھر کو خشبوں سے مہکا ہے خشبوں سے مہکا اور خشبوں کی میں نے ترقیب بتائی کہ آپ کو اود مل جائے کوئی چیز مل جائے آپ کو اگر آپ کو کوئی مل جائے وہ کریں اس کو لگائیں مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے کچھ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں کڑکیاں کھل جاتی ہیں دروازے ہلنے لگتے ہیں ابھی بھی ایک دروازہ ہلہ ہے چیزیں یہ ہو جاتی ہیں کبھی وہ ہو جاتی ہیں کبھی چیز پڑی ادھر ہوتی ہے ملتی ادھر ہے نقصان والی چیز نہیں پریشانی والی چیز نہیں لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو گئے ہیں میں نے کہا پریشان نہ ہونا خشبوں کا احتمام کریں انہوں نے خشبوں کا احتمام کیا چیزیں بڑھنا شروع ہو گئے کچھ ان کو خوف پیانا شروع ہو گیا ایک فطری عمر ہے خوف فطری چیز ہے انہیں خوف آنا شروع ہو گیا یہ خوف وہ اور ایک تجسس کی کیفت تھی اسی میں رہے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ ایسا کرو سوتے ہوئے نا گیارہ دفعہ کلمہ پڑھ کے یا تین دفعہ کلمہ اور تین دفعہ درود پاک پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو ان سے کہیں آپ جو بھی ہیں ہمیں ذرا بتا دیں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں آپ بتا دیں یہ سارے گھر والی یہ کر کے سو جائے کریں سو گئے گھر کے ایک فرد نے خواب دیکھا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بندے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے سے بندے ہیں اور گھر کی چوکٹ پہ وہ بیٹھے ہیں کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی تصویح پڑھ رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے کہتے ہیں سر بھی لا رہے تھے یوں ذکر کر رہے تھے اچانک ان سب نے سارا عمل چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے ہمیں تمہارے گھر کی خوشبو اچھی لگتی ہے ہماری غزہ ہے ہماری خوراک ہے ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے بلکہ یہ دیکھو ایسے پکڑ کے نا ایک کہا کہ کتے کے بچے کی طرح ایک چیز تھی ایسے ٹانگیں ہلا رہی تھے یعنی تھی کوئی اور بلا پتہ نہیں کیا تھی دیکھو تمہارے گھر سے یہ بلا تھی اس کی وجہ سے بیماریاں تھی دوسرے نے پکڑا ایک اور چیز کوئی جانور تھا وہ اس کی آوازیں چیفیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو مارا یا دبائے جائے دیکھو یہ بلا تھی یہ تیرے گھر کے ریسک کو کھا رہی تھے اب تیرا گھر وسیع ہو جائے گا ریسک دوسرے نے یہ نکالی تیسرے نے یہ اٹھائی تیسرے نے کچھ تاویز دکھائی یہ تاویز تھے تمہارے لیے کیے تھے اور فلان جگہ دور دبے ہوئے تھے ہم نے نکال لی ہیں ان کو ٹھنڈا کر دیا ہے ہر جن نے ہر اس مخلوق نے تو تھے تو جن اس مخلوق نے اس بندے کو بتایا یہ ایک ہم نے یہ کیا دوسرے نے کہا ہم نے یہ کیا ہر نے اپنے کارنامے بتائے اور وہ ہر کارنامہ ان کی خدمت تھی اس گھر والے کی خدمت یہ جو گھر والے تھے نا ان کی خدمت تھی میری زندگی تو واقعات میں بیتی ہوئی ہے مجھے تو لوگ سکھاتے بھی ہیں لوگ بتاتے بھی ہیں تالے بیل میں جو ہوا کہنے لگے بس یہ ساری چیزیں ہیں ہم تیرے گھر میں ہیں بعض اوقات نہ ہم چلتے پھرتے ہیں وہ چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھر میں پریشان نہ ہونا ہم ترے نقصان نہیں کریں پھر انہوں نے جرمنی کے ماہرین نے چونون طالب علموں کے دو گروپ بنایا چون فیفٹی فور ان پہ کئی نفسیاتی تجربے کیے ان طالب علموں کی مادلی زبان جرمنی تھی لیکن انہیں سکول میں انگلیش الفاظ بھی سکھائے جا رہے تھے پہلے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں کو پڑھائی کے ذران خوشبو جلائی دھنکائی گئی خوشبو کا دھوان وہ اگربتی کی شکل میں یا اود کی دھونی کی شکل میں خوشبو کی دھونی دی کہ قریب رکھا گیا اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی سے دور رکھا گیا ٹھیک سمجھ گئے چون چون ستائیس ستائیس بچوں کے ستائیس بنے نا آدھا ستائیس ستائیس طالب علم جو ہیں ان کے آپس میں دو گروپ بنائے گئے ایک کو کس کے قریب رکھا خوشبو کی دھونی کے اور ایک کو دور رکھا ایک دوسرے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں سے کہا گیا کہ وہ رات کو سوتے وقت خوشبو کی دھونی جلائیں اپنے کمرے میں یا اپنے قریب محفوظ جگہ پہ اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی جلائے بغیر سونے دیا گیا کچھ دنوں کے بعد یہ معمول جاری رہا کچھ عرصہ جاری رہا کچھ عرصے کے بعد وہ جو جن کی مدر ٹنک مدر مادری زبان جہاں کیا تھی جرمن ان کے لئے انگلیش سیکھنا مشکل لیکن جو خوشبو کی دھونی کے قریب تھے وہ انگلیش سیکھنے میں زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک بن گئے ان کی یاد داشتے ہو گئی اور ان کے سیکھنے کا انداز بہت بہتر ہو گیا حتیٰ کہ جب ان بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو ٹیسٹ میں واضح فرق آیا کہ جو دھونی کے قریب تھے خوشبو کی دھونی کے قریب تھے ان کی کارکردگی دوسرے بچوں سے تیس فیصد زیادہ تھی اور جو دور تھے ان کی کارکردگی دوسروں سے تیس فیصد کم تھی خوشبو اپنی زندگی میں لائیں تیس کبھی تیس خوشبو استعمال نہ کریں خوشبو اپنی زندگی میں لائیں حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے خوشبو کا احتمام کرنا ہے تو جتنے بھی نیک جنات اولیاء جنات جنے بھی نیک ہیں وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے اور دعائیں کریں گے تصویح کریں گے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی بلائیں تکلیف میں دکھ در دور ہو جائیں گے انہوں نے خود پکڑی جس طرح واقعہ میں حضرت صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود پکڑی وہ بلائیں خواہ میں شخص نے دیکھا جب وہ خوشبو جلاتا تھا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے خود بلائیں پکڑی جنات نے کہا کہ یہ دیکھیں میں آپ کے گھر سے بلائیں وغیرہ ختم کر رہا تھے جس طرح سے وڈیو میں آپ نے دیکھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشبو کو آپ عام کریں گھر میں خوشبو اگر بطی جلائیں اود کی دھونی تھے جس طرح سے سب بتا رہے ہیں اور خود اتر ورغیرہ کا استعمال کریں خوشبو کا زیادہ استعمال کیا کریں تو یہ جو خوشبو ہوتی ہے گھر میں آپ استعمال کیا کریں جو خوشبو ہوتی ہے یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے جو مرد ہوتے ہیں یہ خوشبو لگائیں جو دور تک پھینک لنے والی ہو مردوں کے لیے جائز خوشبو عورتوں کے لیے جائز خوشبو ہوا ہے جو نظر آنے والی ہو ٹھیک ہے دور تک پھینک لنے والی وہ جائز نہیں ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ تیز خوشبو لگائیں جو اتر بغیرہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گھروں میں استعمال کریں گھربتی بغیرہ تو بہت فائدہ ہوگا تو انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ سٹوڈنٹ تھے ستائی سٹوڈنٹ کے دو گھروں بنا دی گئے ایک قریب خوشبو گھرہ رکھی گئی ایک کو کہا گیا کہ خوشبو گھرہ کا استعمال کریں وہ خوشبو گھرہ کا استعمال کرتے گئے تو جب ایک نائم آیا عرصے کے بعد تو ان کی جو کارگردگی تھی وہ تیس پرسنٹ زیادہ تھی تو جو خوشبو سے دور تھی ان کی کم تھی تو یہ ذہنی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے چشے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر شکریہ آج ہی اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ